جی اسلام علیکم میر ٹاکیز میں آج ہمارے میمان یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ویکسین کرونا کی اجاز کر رہے ہیں یہ ادنان اماناللہ ہے کنگ آف کومیڈی اماناللہ خان صاحب کے بیٹے کیسے ادنان؟ سر اسلام علیکم سر میر صاحب بلکل خیلیت سر دعائے آپ کی سر آپ ٹھیک ہے خیلیت سر کہیں لوگ یہ نے سمجھے کہ سومالیہ کا فوادخواہ ملایا ہے کیسے ہیں ٹیپو؟ شکر اللہ خلا کے سر ماشاءاللہ جب سے آپ کے والد صاحب اماناللہ خان صاحب گئے ہیں ہم خود اتنے اداس ہیں اور امناک ہیں اور آپ تو ان کے بیٹے ہیں تو آپ کو تو بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں سر جو عام لوگ جو ان کو صرف ٹیلیویئن پر دیکھتے رہے ہیں لائیو دیکھتے رہے ہیں جیسے آپ کا تو بہت زیادہ ٹائم گزر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو نہیں بھول رہے تو ہم لوگ تو ان کے ہاتھوں میں جوان ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلے ہیں انہوں نے کندوں پر بٹھا کے ہمیں سویمنگ سکھائی ادنام یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ چودہ بہن بھائی ساتھ بہنیں اور ساتھ بھائی اس میں ہی دیکھیں انہوں نے کتنا انصاف کی ہے موازہ کٹا نہیں کیتا بیلنس رکھی ہیں چیزاں تو یہ بتائیں کہ چودہ بچے ہو اگر ایک باپ کے اور باپ ہو امان اللہ سپر سٹار بیزی دن بھی بیزی رات بھی بیزی تو وہ ٹائم بچوں کو دے پاتے تھے سر وہ آپ یقین کریں ٹائم تو نہیں ان کے پاس ہوتا تھا لیکن جو ٹائم ان کو ملتا تھا وہ ٹائم بیوٹلائز بڑا اچھا کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے گھر آتے تھے صبح ہمیں سکول سیٹویشن سے چھوٹے کروا کے گاڑی میں بٹھانا اور ساتھ لے جانا اب لوگوں نے کہنا کہ خان صاحب ہم ہر ٹائم بچوں کو ساتھ میں کبھی مہینے میں دھوتا ہوں تو میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور آپ یقین کریں سر وہ تیس دن نہیں ہمیں ملتے تھے لیکن مہینے میں جو دو دن ملتے تھے وہ تیس دنوں کے برابر ہوتے تھے مطلب اس کی لیٹ نکال لے تک اچھا دوستو ادنان کے حوالے سے میں نے سنایا کہ فیس بک پہ ایک لنک ہے جس میں امان اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کی لیگیزی یعنی کومیڈی اور ہسنا ہسانہ یہ پوٹینچل ہے آپ کے بچوں میں تو انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا جو بیٹا اجنان ہے ٹیپو اس میں میری جو ہسنے ہسانے والی جو ہے لیگیزی ہے اور جو دوسرے ان کے بڑے بھائی ہیں امانت وہ گا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امان اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ آپ ان کی لیگیزی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ آپ کے پوٹینچل ہے یہ بڑی بات ہے آپ کے لیے ایوارڈ ہے سری ہے میرے لیے واقعی ایوارڈ ہے اور یہ میں سمجھوں گا کہ ایک بلیسنگ بھی ہے کومیڈی میں آپ اپنا جانشین کس کو دیکھتے ہیں یہ گاڈ گیفٹ ہوتا ہے جانشین اس میں کیا ہوتا ہے وہ بچہ ہے میرا چھوٹا ٹیپو ادنان ادنان امان ادنان امان ادنان امان اللہ ادنان امان ٹیپو وہ اس کو میں نے کہا ہے کرو اس میں ہے تھوڑی سی بیٹ اچھا اس نے کیا ہی نہیں اسی جو بے جوپیں کر رہا ہے گاتا ہی بڑا چھا ہے اس میں وہ بیٹ ہے جگت کرنے کی مزار میں اور کسی بچے میں نہیں ہے یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے ہم نے جان دی ہے جان ماری ہے کیونکہ اتنے بڑے کڑاگار اتنے بڑے انسان کیونکہ ان لوگوں کا جو ان کی لیگیسی ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے بلکل سے جیسے 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 ڈاکٹر علامہ محمد اکبال صاحب وہ ان کو ایک آمد ایک الہام ہوتی تھی شایلی ان کی لیگیسی ان کا کوئی بچہ نہیں آگے لے کے چلسے کا کیوں؟ کیونکہ ان کی لیگیسی ان کا کام ہی ہے اور یہ میرے لئے ایک بڑی خوش نصیبی ہے میرے والد مرہوم جو ہے وہ مجھے اس قابل سمجھتے تھے اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امان اللہ صاحب کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں میرے تو وہ بھائی تھے دوست تھے وہ بہت ہی ان کا میرٹ سخت تھا اور کبھی وہ کسی کو ریاتی ڈسکاؤن نہیں دیتے تھے ریاتی نمبر نہیں دیتے تھے ان کے بیرسے بھی دیکھے چودہ بچے ہیں ماشاءاللہ اور اس میں انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کام کس میں آپ کے بچوں میں تو انہوں نے ٹیپو کا نام لیا ادنان کا تو ٹیپو کی گذر سنگھی ہوں ملہرہ بھی ہونا چاہیے صاحب گذر سنگھی کچھ نہیں ہے اصل چاہ میں تھوڑا جب میں ہوشتا بالی تے میں بالی صاحب دل آگنا بیٹھنا شروع کر دیتا رات میں لیٹ نائٹ آنے سی لیٹ نائٹ آنا ہن سب نے بیٹھنا تے میں چھوٹا گیا ہندہ سی میں انہوں نے کول بیٹھے رہا نا میں انہوں نے کہہ رہا جا سو جا جا کہ تو سکول نہیں جانا صبح میں کہنا تھی میں مزا آ رہا تھا انہوں نے کول بیٹھا ہندہ میں ایک چیز اوبزرپ کردہ سی اور انہوں نے جڑی سنس آف عمر تھی نا میں بچپن دو ہی دیکھ رہا ہی کچھ لمحے بند ہیں سوچ دا ہے کچھ اپرپٹل ہی انہوں نے جواب دینا ہے میں انہوں نے چیز بچپن بڑی اپیل کر دی سی اور انہوں نے احساس سی کے ابا جی نے ابا جی ابا جی تھی ساملی ایزی او دے رہے ہیں تو آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اور آپ اس سے امیوزمنٹ لیتے تھے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے بہت زیادہ میں اکثر اوقات ان کو نا مزاق میں کہتا تھا کہ آپ میرے استاد ہیں تو وہ بہت مسکراتے تھے وہ کہتے تھے یا تو جوب کرنے ملا بند ہے تو کیوں کہتا ہے میں کہتا ہوں دیکھیں استاد صرف کومیڈی کرنا ہی نہیں ہے آپ زندگی گزارنے کے گھر سکھا رہے ہیں اور مسترانہ کیسے ہے اسٹریس کے ٹائم پر کیسے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور رکھنا ہے تو ملٹیپل چیزیں ہوں میں سکھا کے ہی ہیں تو میں ان کو بہت زیادہ ابزرب کرتا تھا مجھ پر پھر مجھے شوق اس لیے تھوڑا سا پیدا ہو گیا بات کرنے کا کہ جب میں کوئی بات کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے واہ 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 مزا آیا ہے کوئی اگزمپل کوئی مثال کے طور پر کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو اور امان اللہ صاحب نے وہ بڑی انجائے کی ہو وہ کوئی ایسی کو یاد آ رہی ہے ان کا لاسٹ شو ہوتا بہت ساری باتیں ہیں جی این این پر وہ ایک پروگرام کر رہے تھے لاسٹ شو ہوتا ہم کی لائف کا لاسٹ شو ہوتا تو ایک مولا جھٹ کریکٹر آیا ہے تو سر وہ میں نے مولا جھٹ دیکھا ابزرب کیا خان صاحب کی وجہ سے تھوڑی بہت اچھا میں نے افزرب کیا تو میں نے اس کا سارا خد و غال دے کے خان صاحب کے کان میں جا کے بات کہ دی پانی بار بار پیٹتے دے وہ میں نے کہا جی مولا جھٹ کو یہ کہہ دیں خان صاحب نے وہ بات کی تو بہت بڑا لافتر آیا تو دوبارہ مجھے بلایا تو مجھے کہتے تیری گرل بڑی کیش ہوئی وہ میں نے ایسے ہی ایک بات کیا تھی رینڈم لی میں نے کہا جی مولا جھٹ ہوں ملتان تا جیڑا سون عزباں ہوتا ہے وہ ایکسپائر عزباں چھوٹے پندہ چھوٹے بیج دے ملتانیس او عزباں آپ کو بہتا رننگ آئٹم ہے جب وہ ایکسپائر ہو جے بلبودہ ہو جے اور آئے چھوڑ جے پھر اس طرح کے بندے فریش کر کے بیج دے یہ بات بڑی ارسر میں نے لیے یقین کرے اتنی عونر کی بات جب خبرنات میں بات ہوتی تھی کسی بھی بروگرام ہے تو مجھے فون پر بتاتے دے کہ آج میں نے یہ نئی بات کی ہے آج میں نے آگا ماجد کو پکڑا آج میں نے افتاب ساتھ پر یہ بات کی جب انہوں نے لیے لاشت شو کیا تو مجھے فون کر کے بتا رہے کہ جوانا مجھے پیار سے جوان کہتے جوانا آج میں افتاب ساتھوں کہ کہ دیوار تے بھی سوری سیڑ تے بھی بیٹھے 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 اگر ہستا تھا تو مجھے کہتے تھے میں نے جنا کر اگر گالت چھینے ہی تو میں نے دس میں نے کہتے تھے کہ کسی منصف لوگ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بیمار رہے بیماری ان کی لمبی چلی ہے آپ پر لانگ ہوئی چیز لیکن چلتے پھرتے رہے ہیں وہ اور انہوں نے بہت بہادر آدمی تھے اور میں آپ کو یاد کرو ہوں کہ وہ اس کے دس پندرہ دن بعد دنیا سے وہ چلے گئے تھے اور ان کا گلہ بیٹھ لیا تھا کپل شرما انہیں انڈیا نے دلیر ملدی وہ بہلے ان کو فون کیا امانت کے فون پر تو امانت کا فون انہوں نے اٹھایا تو ان کی آواز بلکل پیٹھ گی ہلو مین صاحب میں کہا خان صاحب کیوں نے کہا ہے او میرا دیکھو اکار بیٹھ گیا ہے آئے 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 آگے آگے مجھے سا رہے ہیں کہہے دیکھو میرا ساپا صاحب ہے یہ تو وہ بھی اس وقت بھی جب وہ تھوڑے دنوں بعد وہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ خوف نہیں تھا اس وقت بھی آمد نہیں رک رہی تھی اور اچھا وہ قصہ کیا ہے کہ جب وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب فیاضل حسین چوہان ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ کو پانچ لاکھ دیں گے تو خان صاحب نے جو اپنے پیسے وہ بھی جلدی جلدی خرچ کر دی ہے جی سر ایسا ہی خان صاحب اصل میلا وہ بہت ہی مصوم آدمی تھی وہ فیاضل حسین چوات صاحب آئے انہوں نے آگے کہا خان صاحب تینشن نہیں آپ نے لینی پانچ لاکھ روپی آپ کو میں دوں گا اچھا وہ گے ہیں تو پاپا نے کہا کہ خان صاحب نے سر ان کے پاس سترہ زار تھا وہ مجھے بھی دے رہے ہیں وہ جو نباس سے آرہے ہیں جو خبر لینے آرہاں اس کو کچھ نہ پکنا ہی جا رہے ہیں اچھا میں اور مانت بھائی جم نے کہا خان صاحب کیا کر رہے ہیں وہ پانچ لاکھ روپی آ جانا ہے اچھا صاحب جب انہوں نے اپنے پیسے خرچ کر لیے تو ان کو پیغام بلا کہ وہ پیمنٹ لیٹ ہے تو ہشنے پہ کہتے کوئی ہم دم نارا کوئی سہارا نارا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ٹیپو کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے خان صاحب وہ آرٹسٹ ہیں پاکستان میں تھیٹر پہ جنہوں نے پیسے لینے آرٹسٹوں کو سکھائے ہیں اور اور ہائیسٹ پیڈ آرٹسٹ رہے ہیں وہ ایک لمبہ آرٹسہ مجھے یاد ہے سارے آرٹسٹوں کی فیز جنہیں ڈھائی ادار، تین ادار، چار ادار، پندرہ سو بڑے بڑے اچھے مطلب یہ تھے اور خان صاحب اس وقت جو ہے پینتیس ادار میں سوہیل احمد ہم یہ سوچتے تھے بات کرتے تھے دعائیں بھی دیتے تھے خان صاحب 35 ادار خرچ کہاں کرتے ہیں تو مجھے یہ بتا ہے کہ خان صاحب کے پاس پیسے نظر آنا کہ فارما اس بنا لے بی ایم ڈبلیو لے 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 یہ نہیں ہوا یہ آپ تو مطلب کارپوریٹس بزنس میں ہیں اور میڈیکل ریپیزنٹیو دوستو میڈیکل ریپیزنٹیو ہیں ٹیپو، ادنار اور ڈاکٹرز اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں فارسی ایس اور جو ہائیلی کوالیفائی ڈاکٹر ان کو یہ کنونس کرتے ہیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں ان سے اپنی کامپنیز کی جو پروڈکٹس ہوتیں ہیں وہ جا کے سیل کرتے ہیں تو بڑے سمجھدار اور بڑے قابل آدمی ہیں تو مجھے میں اس سوال پہ پھر آتا ایسے ہی نظر نہیں ایسے ہی نظر آئے کیا جوہاں سیل کرتے ہیں ایک تے امیہ تو اڈیا تے این سان ایک تین امیہ صورت بھی ہے ایک امی اور ایک دو نال اور امیہ آپ کی موجے نہیں ہیں موجے نہیں ہیں پرسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی تھی تو ہم اپنی امی کو نہیں لیکے چاہتے ہیں انہوں نے دیا تیرکا چھڑکا پہنویاں تھی ترڑا دراما کرنا ہے سب بہن بھائیوں کا امیوں کا اتفاق رہے ہیں صرف کلیشیز تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے بچوں کا آپس میں بہت پیار آپ کو میں نے دیکھا کہ بہن بھائیوں میں بڑا پیار ہے امانت اور آپ میں اور دوسرے جو آپ کے محسن سارے بہن بھائی جن کو میں تو سب کو ملا ہوں ہماری جو بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ان سے بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون اس ماں سے ہے کون اس ماں سے ہے اس سوال کا جواب بتائیں پیسے پیسے خان صاحب نے بنا کیا کیا ہے سر جو ان کو ملتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی مائنس لیول سے اوپر گئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ بہت احساس مند عادوی تھے بچاتے کچھ نہیں تھے یعنی ان کے پاس کوئی اپنی ضرورت لے کے آتا ہے تو کوئی بندہ آتا تھا تو یہ ان کے دماغ میں ہوتا تھا کہ میں کیا کروں گا اگر میں نے اس کو دے دیا تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہیں سوچتے تھے وہ ہیلپ کر دیتے تھے کسی بندے کی منتلی لگا دی کسی کا ایڈیوکیشن کا خرچہ اٹھا لیا ہیلپ سے ریلیڈیڈ ہاسپٹلز کے خرچے اپنی فیز سے کٹواتے تھے کوئی گاؤں سے آ جاتا تھا مہمان کوئی ان کا پرانے بزرگوں میں تھے ان کے عزاج کروانے کوئی اگر ڈیزرویں لڑکی کی شادی ہے تو پوری پوری سار شادی کر دی نہیں میری اپنی خالہیں کتنی میری جوانٹیز ہیں ان کی شادی امان صاحب نے کی باقی ہر فیملی کی تینوں فیملیز کی جو ڈیزرونگ فیملیز تھی ان کی شادی امان صاحب نے کی وہ سمجھ میں آپ خود بھی تو ماشاءاللہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چودہ بہن بھائی ان کو سب کو انہوں نے پڑھایا ہے کچھ وقت تو ایسا آیا ان کی زندگی میں کہ سارے آپ جو ہیں بہن بھائی پروفیشنل کالوجیز میں پڑھے اور ان کا آج کال بچوں کو جو آپ کو دلوائی ہیں انہوں نے اس پہ بھی تو پیسے بہت اب پاکستان میں جتنے بھی پیسے کمائیا مانولا صاحب نے مائیکل جیکسن نے دلینا کمائیا پاکستان میں آرٹس ہوگا یہ تو بڑی بہادری ہے اور بڑا ایک مارکہ ہے کہ انہوں نے پیسے لینے سکھائے ہیں لیکن ڈس بارہ لاکھ سے ڈراما بھی جب فیملیز بھی تھی اور پھر ان کے بچے فیملی میں بچیوں بھی شادیاں کی پھر آگے سے ان کا سوشل سرکل جو ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کی امانولا صاحب نے کوئی ٹپ دی اور وہ ہم سے شیئر کریں مجھے ایک بیسے تو بہت ساری ٹپس نام کی انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سمجھاتے تھے کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا حالات جیسے مرضی ہو جائیں ان کی لائف سار ہمارے لئے اتنی بڑی لینننگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا ہوگا تھیٹر کے حالات خراب ہو گئے دوہزار نو دس کے لئے گاڑیاں بگارہ جو سیبنگ تھی انہوں نے بیچ کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی کیونکہ تھیٹر سے ایک ریگولر انکم آلی تھی وہ رک گئی سار میرے پاس میں سٹوڈنٹ لائف میں تھا میرے پاس نہ موٹر بائک تھی تو میرے ساتھ وہ بڑا یرانہ تھا وہ گھوم رہے تھے تو دائیں بھائیں دوگ ساتھ گاڑی لگا کے تنگ کرتے تھے خان صاحب کی آلے خان صاحب کردے سائٹ کلا میں نے انہوں حال داز دیئے میں نے ان کو بھی کہنا کہ پاپا میں اس ٹیم اپنے حساب سے سوچ کر آپ اپنے لیبل سے نیچے کیوں آرہے ہیں آپ بائک پہ کیوں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جوان پتہ ہی نہیں ہے کہ جوان پتر ہوئے اور بزرگ پیو موٹسیکل تھے تندرست بیٹھتے ہیں نشے ہی کش ہو رہے گا کہ بیٹا ڈیڑھ کروڑ پہ دی مرسیڈیز گھنڈی بھی ہوئے تھے ویلچیر پہ بچے بٹھا رہے ہیں ان بابینوں گھنڈی دے بیچے اے لائک دہ مزاری تندرستی ہزار دہمت ہے وہاں وہاں میں جو بات کرنی چاہ رہا تھا ہم آئے محفل تھیٹر کسی اپنے انہوں نے کلیگ کو ملنا تھا چنے اوٹی کا آپ تھی ہاں تو میں نے نا محفل تھیٹر کا آپ نے دیکھا آدھا گیٹ کھلا ہوا تھا ساری کاسٹ باہر ہی بیٹھی تھی رہیرسر ٹائم تھا تو میں نے ان کو بولا پا جلدی سے آپ اتر جائے اتر جائے سب لوگ دیکھ رہے ہیں بائک پہ مجھے کہتے ہوئے میں چوریاں کر رہا ہوں حالات میں تھوڑا ڈاؤن کیتا ہے فن میرا ہوتھا ہے میرا فن نہیں چوری ہو مرسیکل اندر لے کے ایکٹرز ہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ جا کے بریک لگوائی وہ تھیٹر سارے ان کے دم قدم سے بنے تھے یہ جو محفل تھیٹر ہے یہ ہمارے سامنے بنے ہیں آپ تو چھوٹے ہوں گے مجھے یاد ہے کہ امان اللہ صاحب پہلے ادھر کرتے تھے تماثیل میں یہ یہاں آئے تھے خالد عباس ڈار اور میاں شبیل اور ان کے پاس جو آرٹس تھے سوہیل احمد تھے اور یہ تھے امان اللہ صاحب تھے ببو برال تھے اور پھر کیا تاریخی ڈرامے کی ہیں سوئل صاحب نے اور ان ساری جو ہے وہ مجھے جو ہے امان اللہ صاحب کا تو سارا کریئر بڑا زبردستہ آیا لیکن کچھ ڈرامے تو بچپن میں میں ان کے پہلے دیکھ نہیں سکا کیونکہ میں بنیادی طور پہ ہوں گجران والا سے اور ہم تو ادھر تھے ہم نے سکھ سب نہیں دیکھا امان اللہ کی انار کا لی نہیں دیکھا کالی کے لٹی کے نقر یہ ہم سے پہلے کے ہم نے یہ جو ڈراما دیکھا میں اور میرا دوست ببو برال جب لاہور میں آئے بشیرہ انٹربل دیکھنے تو وہ بھی اتر گیا ہوا تھا کوئی اور ڈراما لگ گیا ہوا تھا تو خیروباد میں جب دوبارہ نمائش ہوئے ہیں تو امان اللہ صاحب کا ڈراما ایک تو شتیاں مٹھے بلکل ایسا اور دوسرا جو جس میں بھٹی بنے اس کا نام تھا بڑا مزہ آئے گا جو سویل صاحب کا لکھا ہوئے بھٹی بنے بھٹی بنے ایک تو انہوں نے لکھا بڑا اچھا تھا ایک جو خان صاحب نے پھر کر دیا ہے ادائیگی کیا تھی واہ آجھا میں آپ سے فرمایش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی کوئی جو بڑی فیورٹ آئٹم تھی وہ آپ بھی پرفارم کر کے بتائیں میری ٹاکیز دیکھنے والوں کو ایک ان کی ایک گھڑی اڑانے والی آئٹم تھی یا جو بھی آپ کو محابرہ ہے جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ جو ہے تھوڑا پرفارم کرنے اسی سٹائل میں میں پوری کوشش کروں گا انہوں نے ساری زندگی پلے کیا آپزرویشن کے سر پر کیا بات آپزرویشن کے سر پر پلے کیا اور ان کی آپزرویشنل کوری ہی ہوتی تھی اور وہ مختلف شہروں کے ایکسنٹ سناتے تھے سناتے تھے وہ سٹارٹ ہوتے تھے راولپنڈی کا جو دولا ہے اپنی دھولن کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے میکینہ سے آنا تُوزا کے آنا ہاں 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 امام بری جلسی اتھے سلام کرتی اللہ بچی بچے دے سی ہاں 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 ہاں